سب سے پہلے میں جو یہ یومِ ازادی ہے اس کے موقع پر تمام دیش واسیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے بعد جو ہماری سیکیورٹی فورسزیں بارڈرز پر سینہ تان کر کھڑی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے ہم خوشحالی سے جی رہے ہیں ان کو میں اپنے دل کی اہمی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور اس کے بعد جو عوامِ مینڈر ہے اس کو بھی میں تیہ دل سے اپنے دل کی اہمی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ازادی ہند جو تھا کوئی آسان کام نہیں تھا یہ جب ہندوستانیوں نے اپنی جان کا بلیدان کر دیا تب ہندوستان ازاد ہوا جب شہید بگت سنگھ نے اپنی جان کا بلیدان کر دیا تب ہندوستان ازاد ہوا جب چندر شیخر نے انگریزوں کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا تب ہندوستان ازاد ہوا جب اشفاک اللہ خان نے فیضاباد میں پھانسی کے پھندے کو چوم لیا تب ہندوستان ازاد ہوا جب ہے اور میم آپس میں مل کر ہم بنے تب ہندوستان آزاد ہوا لفظ ہے سے مراد ہندو اور میم سے مراد مسلم تو اس کے بعد میں یہ دعا گو ہوں کہ ہمارے ملک میں اس آزادی کے وسیلے سے ہمارے ملک میں امن چین ترقی اور خوشحالی آئے تو آخر میں یہ کہتے ہوئے یہ میں اس پہ اختتام پذیر کروں گا میری تقدیر کے پلے پر میری پہچان لکھ دینا میری تقدیر کے پلے پر میری پہچان لکھ دینا میرے جسم کے ہر حصے پر ہندوستان لکھ دینا دنیا والے جان جائیں میرے قبر کے تختے پر بھی جھنڈا لہرا کر ہندوستان لکھ دینا شکریہ